میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عزوجل تنگ دستی کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں اگر دوران بیان اشارہ کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں کوئی روزی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی ادھار اور کرس کی وجہ سے پریشان ہے کسی کا کاروبار نہیں ہے وہ اس لیے پریشان ہے کوئی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے ہمیں ان اسباب کا جب علم ہوگا تو ان اسباب سے ہم بچنے کی کوشش جو ہے وہ کر سکے گے انشاءاللہ عزوجل دروازہ ہو اور دروازے کے ایک طرف ٹیک لگا کر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ بھی تندستی کا ایک سبب ہے اسی طرح بیت الخلا میں بیت الخلا کے اندر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو یہ بھی تندستی کا سبب ہے بدن پر ہی کوئی کپڑا ہو اور اسی کپڑے کو بدن پر ہی سی لیا جائے یہ بھی تندستی کا سبب ہے چہرہ اپنے ہی لباس سے پہنچ لیا جائے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تندستی کا سبب ہے اچھا گھر میں جو مکڑی ہوتی ہے اس کے جالے مکڑی کے جو جالے ہیں وہ رہنے دینا صاف نہ کرنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے نماز فجر میں سستی کرنا تاخیر کرنا یا نماز کے اندر نماز کے اندر تاخیر کرنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اچھا نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا یہ بھی تندستی کا سبب ہے صبح صویرے جو ہے بازار میں چلے جانا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اور رات دیر تک بازار سے واپس آنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اچھا اپنی اولاد کو بد دعا دینا یہ بھی تندستی کا سبب ہے بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہیں اور پھر تندستی کا رونا بھی روتی ہیں تو یاد رہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اچھا پھر گناہ کرنا خصوصا جھوٹ بولنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اچھا چراغ کو پھوک بار کر بجھا دینا یہ بھی تندستی کا سبب ہے کنگی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کنگی کو استعمال کرنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا نہ کرنا اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے اچھا امامہ شریف بیٹھ کر باندھنا یہ بھی تندستی کا سبب ہے یاد رہے کہ امامہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے یہ سنت ہے اچھا پھر علماء فرماتے ہیں کہ ناخنوں کا بڑا ہونا یہ بھی تندستی کا سبب ہے